اسلام علیکم میری یوٹی فیملی سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج ہم جائیں گے کازمین اور سامرہ کی زیارات کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے کربلا لیکن راستے میں تمام اطراف کی زیارات کریں گے ہیلا بھی جانا ہے سامرہ کازمین کی بھی زیارات کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہماری بس جو ہے وہ آ چکی ہے اور ہم لوگ اب اس بس میں بیٹھیں گے اور اپنے سفر کی طرف جو ہے وہ رما دواں ہوں گے تو بڑے خوبصورت سفر ہیں یہ اور آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ویلوگز بھی پسند آ رہے ہوں گے تو اب ہم لوگ بس میں بیٹھ چکے ہیں تمام جو زوار ہیں وہ آ چکے ہیں ابھی سب سے پہلے ہمیں یہاں سے جانا ہے ہیلا جو یہاں سے تقریباً چالیس سے پچاس منٹ کی ڈرائیف پہ ہے پھر کازمین اور سامرہ جائیں گے وہ بھی زیارات آپ کو دکھائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں جی ہماری باس چل پڑی ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ عراق کے ساتھ ہی ہے ہیلا اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ زیاد بن علی علیہ السلام کا جو ہے روزہ مبارک ہے زیاد بن علی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور امام باکر علیہ السلام کے بھائی ہیں اور یہ زیادی خاندان کے دادا ہیں بہت ساری مشکلات بہت ساری مصیبتیں زیاد بن علی نے بھی اپنے دور حکومت میں دیکھی انہوں نے جو اس وقت کا حکمران وقت تھا وہ بہت ظالم تھا اس کے خلاف انہوں نے علم جہاد اٹھایا تھا بہت خوبصورت جو ہے وہ ان کا یہ روزہ بنایا گیا ہے یہاں پہ ان کی قبر مبارک ہے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام نے انہیں اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ تمہیں شہید کیا جائے گا اور تمہیں سولی پہ جو ہے وہ چڑھایا جائے گا تو یہ میرے جو مظلوم ہے عزید بن علی ان کا جو سر مبارک ہے شہید کرنے کے بعد اس کی بہت تو ہین کی گئی شہید کرنے کے بعد ان کے سر مبارک کو جو ہے وہ شام لائیا گیا اس کے بعد انہیں مدینہ لے کے گئے اور ان کے جستے مبارک کی اتنی تو ہین کی گئی کہ چار سال تک بغیر کفن کے کوفہ میں ان کو سولی پہ لٹکایا گیا تو یہ بہت مظلوم ہے ان کی بہت مظلومیت ہے یہ آپ دیکھیں حدر آ چکے ہیں حرم کے دیکھیں بہت خوبصورت ان کی بھی ذریع بنائی گئی ہے بہت خوبصورت فانوس لگائے گئے ہیں ان کی بادشاہی تو آپ دیکھیں کہ ان کے وقت میں جتنے ان پر ظلم و ستم کیے گئے ان کو کسی بادشاہی انہیں دیئی گئی اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ذریعہ دنیا پھر سے جو زوار ہیں مولا کے وہ آتے ہیں یہاں پہ دعائیں کرتے ہیں بہت خوبصورت اور وسیع بنائے گئے ہیں حرم بہت خوبصورت ذریعہ یہاں ان کی قبر مبارک ہے جہاں پہ سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ہم نے بہت ساری دعائیں کی اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی اب ہم آ چکے ہیں سامرا یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں روزہ مبارک یہاں پہ یہ دو اماموں کا روزہ ہے امام حسن اسکری علیہ السلام اور امام محمد علی نقی علیہ السلام امام محمد علی نقی علیہ السلام کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام حسن اسکری علیہ السلام اور یہاں پہ ہی وہ مقام موجود ہے مقام امام زمانہ جہاں پہ امام علیہ السلام کی غیبت ہوئی تھی اور جو پردہ غیب میں ہے اور ہم سب کا یقین ہے کہ مولا کا ظہور دوبارہ ہوگا ان کے ظہور کے لئے دعائیں بھی مانگی چاہتی ہیں شبی جمع بھی مطلب بہت ساری عبادات کی چاہتی ہیں یہ مین دروازہ ہے یہاں پہ دو اماموں کا روزہ ہے یہاں پہ سرداب بھی ہے سرداب امام زمانہ جہاں سے امام زمانہ جو ہے غیب میں گئے تھے تو یہاں سے دیکھیں یہاں سے ساری انٹرس ہے اور سب کچھ مطلب آپ کو دکھایا گیا ہے یہ جو میرے دونوں امام ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن اسکری علیہ السلام ان کی جو ساری زندگی ہے بائیس سال تو جو تھے امام حسن اسکری علیہ السلام نے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ بائیس سال کی عمر میں امام علی نقی علیہ السلام کا جو ہے انتقال ہوا تھا جب امام حسن اسکری علیہ السلام بائیس سال کے تھے اس وقت جو ہے جو ساری امامت کی ذمہ داریاں تھیں امام حسن اسکری علیہ السلام پہ آئی تھی بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت وہ بائیس سال کے تھے کیونکہ ان دونوں باپ بیٹے کے زندگی اور امام حسن اسکری علیہ السلام کی زیادہ جو ان کی زندگی ہے وہ قید میں گزری ہے اور بہت زیادہ سخت قید تھی زندان میں انہیں قید کیا جاتا تھا یہ سامنے اب زری مبارک دیکھ رہے ہیں دیکھیں بہت خوبصورت یہ بھی زری بنائی گئی ہے خوبصورت فانوس ہے اور آپ دیکھیں کہ تقریباً ساری زریعہ جو ہیں وہ ایک ہی طرز کی ہیں سونے اور چاندی سے اس پہ کام کیا گیا ہے بہت خوبصورت زریعہ بنائی گئی ہیں میرے جو پیارے امام ہیں ان کے بہت سارے زندگی کی فضیلتیں ہیں بہت سارے فضائل ہیں ایسے ہی بہت سارے مسائب بھی ہیں ان کے بہت سارے موجزات بھی ہیں ان کے کہ میرے امام علی نکی علیہ السلام جب سامرہ میں تھے تو وہاں پہ ایک چڑیا گھر تھا جہاں پہ شیر تھے اور اس وقت کی کافی ساری کچھ سے ڈاکومنٹریز میں تو خیر میں نے دیکھا کہ جب پرانے وقت کی میں نے دیکھی تھی کافی سال پہلے کی اس وقت وہ کچھے اور سارا بنایا ہوا تھا اس طرح سے تو اس میں شیر کافی سارے تھے اس پنجرے میں جہاں امام نکی علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈالا گیا تھا کہ شیر جو ہے ان کی بھی حرمتی کریں گے لیکن میرے مولا کا موجزہ دیکھیں جو سارے شیر تھے وہ آکے امام نکی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے یہ میرے مولا کے موجزات ہیں وہ اور بھی بہت سارے موجزات ہیں بہت سارے لوگ ان کے پاس اپنی منتیں مرادیں دعائیں لے کے آتے تھے آپ دیکھیں اب بھی ان کے روزوں کی اور زریوں کی آپ دیکھیں کیسی میری مولا کی بادشاہی ہے کتنے خوبصورت حرم بنائیں گے اور اتنے وسیح حرم ہے کہ یہاں جو ہے محرم میں سفر میں رجب میں شابان میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور لکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ساری جگہ سمیٹ لیتی ہے لوگ ہر جگہ پہ آپ جائیں گے وہاں آپ کو زیارات پڑھنی ہے ہر امام کی جو ہے مناسبت سے ہر جگہ زیارات باہر لکھی بھی گئی ہیں آپ کے پاس بکس بھی ہوتی ہیں یہاں گائیڈ بھی ہوتی ہیں پھر آپ کو سرداب میں بھی لے کے چلیں گے وہاں بھی آپ کو دکھائیں گے تو میرے مولا یہ جو دونوں امام ہیں جن کا یہ روزہ ہے امام حسن اسکری علیہ السلام اور امام جو ہے محمد علی نکی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بہت ساری سختیاں دیکھیں زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ قید میں دیکھا زندان میں نے رکھا گیا بہت بہت سخت زندان تھے بہت سارے میرے مولا کے موجزات ہیں اسی جگہ پہ جو ہے بی بی حکیمہ خاتون کی بھی قبر مبارک ہے یہی پہ ایک سرداب ہے جہاں امام زمانہ کا جو ہے وہ غیبت میں گئے تھے یہاں کا سرداب بھی آپ کو جا کے دکھائیں گے یہ ذریعہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے خوبصورت فانوس ہیں یہاں قبر مبارک بھی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ یہاں پہ اپنی عبادات کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں یہ سرداب کی جگہ ہے یہاں پہ امام غیبت میں جایا کرتے تھے یہ بی سوٹ پہ یہ جو ہے سرداب امام زمانہ علیہ السلام ہے یہ بیسمنٹ میں ہے جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بہت سارے علامہ صاحب ہیں ان کی بی بھی ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ ان چیزوں کی نالیج ہے ہمارے کافلے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کوشش کریں گے اس کی ڈیسٹری ان سے بھی آپ کو سنوا سکیں تو بہت خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسمنٹ میں کتنا خوبصورت دیواروں کے کام ہے کتنا خوبصورت جو ہے وہ سارا جو ہے وہ منظر ہے مطلب ان جگہوں پہ آکے دل ایسے کرتا ہے کہ کبھی واپس نہ جائیں لیکن مجبوری ہے کہ واپس بھی جانا ہوتا ہے یہاں آپ رہے نہیں سکتے لیکن آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت ساری جگہ ہے یہاں سے امام زمانہ جو ہے وہ ان کی غیبت ہوئی تھی وہ غیب کے پردے میں ہیں اور ہم سب کو وہ دیکھ رہے ہیں پردہ غیب سے ان کا ظہور ہوگا اور پھر دنیا میں بہت مختصر سے ایسے لوگ رہ جائیں گے جن کے اوپر وہ حکومت کریں گے اور اسلام کا بول والا ہوگا ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی گناہوں کو ماف کریں ہماری تمام دعاوں کو قبول کریں ہمیں بھی ان کی جو ہے وہ زیر تربیت رہنا نصیب کریں ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم جو ہے اس دنیا میں موجود ہوں یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہاں پہ بھی اس مقام کو جو ہے وہ سیف کیا گیا ہے بہت خوبصورت زری بنائی گئی ہے یہ ہے مقام امامی زمانہ جہاں سے امام کی غیبت ہوئی تھی بہت خوبصورت یہ تمام مقامات ہیں بہت موجزات ہیں میرے اماموں کے بہت زیادہ ان پر ظلموں سے تنبی ہوئے لیکن انہوں نے ڈٹ کے جو ہے اسلام کا راستہ ساری دنیا کو دکھایا اسلام کی تعلیم دی میرا اپنا جو پرسنل میں آپ کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کے بعد ہم جائیں گے ہمیں بلد کے مقام پہ بھی جانا ہے اس کے بعد جانا ہے ہمیں جو ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے پہ لے کے جاؤں گی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بابو الہوائج ہیں اور میرا اپنا ذاتی میرے ابو کو جو ہے ایدھر کی سردہ آپ کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں ہسٹری وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پہ امام زمانہ امام حسن اسکری کا یہیں پہ رہائش تھی امام علیہ آدی اور امام حسن اسکری ایدھر ہی دفت مدفن بھی ہے اسی جگہ پہ رہائش ہے تو امام حسن اسکری کے گھر میں جب امام زمانہ کی ولادت ہونے والی تھی تو یہ بنکل اسی طرح ہے جیسے امام نبی اللہ موسیٰ کی ولادت کا سلسلہ تھا جنکل غائبانہ طور پر ولادت بھی غائبانہ طور پر ہونے والی تھی امام حسن اسکری کے بیٹے ہیں امام حسن اسکری کے بیٹے ہیں امام حسن اسکری کے بیٹے ہیں امام محمد مہد منتظر امام منتظر امام قائم جن کا آج تک دنیا انتظار کر رہی ہے کہ آئیں گے اور وہ احلِ بیعت تو وہ ادھر جیسے بدا کہتا ہے پردہ پوش ہوئے اس کے بعد امام زمانہ کے باپ کی پوپو ہے وہ پاس تھی اور نرجت خاتون جب بلادت ہوئی امام زمانہ کی تو اس کے بعد اچھا کچھ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے موجزہ دکھانا تھا کہ میں اگر چاہوں تو جب کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو بالکل جوان حالت میں ظاہر ہوگا جبکہ تیرہ سا سال تو ابھی ہو چکے ہیں تو پانچ سال کی امام زمانہ کی پردائی غیبت میں تو پانچ سال کی امام میں چلے گی اس کے بعد کچھ عرصہ غیبت سغرا رہی جس میں سپرا عربہ جو نام کے معروف ہیں وہ پہدر پہ آتے رہے ہیں آہ کام بغیرہ جو کچھ میں تھا وہ ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے تھے تو مانے مانوں کو پتا چلا کہ ہاں پہ ابھی تک کوئی ہے یا امام کی نسل میں سے کیونکہ امام آخری جو یہ دس میں اٹھوئی امامیں بہت زیادہ شدید ظلم جور ہونا ہے اب ہم آ چکے ہیں بلد کے مقام پر یہ بلد ہے یہاں پہ سید محمد جو ہیں ان کی قبر مبارک ہے ان کی ذریع بنی ہوئی ہے سید محمد کے والد صاحب کا نام تھا امام علی نکی علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے امام حسن اسکری علیہ السلام جو پیچھے آپ کو دکھا کے لائے ہیں اور یہ امام زمانہ کے چچا تھے یہاں پہ بہت ساری منتے مرادے جو ہیں وہ لوگ مانتے ہیں اور ان کا فوراں جواب دیا جاتا ہے وہ فوراں قبول ہوتی ہے ایراک میں جو ہے انہیں دوسرا جو ہے جو ہے غازی عباس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ امام حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ جیسے مولا غازی عباس امام حسین سے محبت کرتے تھے ایسے ہی یہ جو ہے مولا غازی عباس سے محبت کرتے تھے اور اسی طرح مولا غازی عباس اسی لیے انہیں عراق میں جو ہے دوسرا غازی عباس کہا جاتا ہے یہاں ہر منت پوری ہوتی ہے یہاں کے آپ دیکھیں اردگرد یہ سارے جو ہیں وہ کچھ شاپس بھی ہیں جہاں سے لوگ چیزیں وغیرہ لیتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں یہاں پہ خاص طور پر بے اولاد جو لوگ ہیں وہ منت مانتے ہیں اور یہاں پہ قربانی کی جاتی ہے بکروں کی بکرے دیے جاتی ہیں منت میں تو جو میرا بیٹا حسین ہے اس کا بھی ہم لوگوں نے بکرہ ماننا ہوا تھا وہ بھی یہاں ہم نے منت اتارنی تھی ہم لوگوں نے بکرہ جو ہے یہاں پہ قربان کیا اور یہ ما شاء اللہ سے ان کی بہت فضیلت ہے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو لوگ بھی یہاں آکے اپنی دعائیں یا منتیں مرادیں ان سے مانگتے تھے وہ فوراں انہیں جواب دیا جاتا تھا اور وہ فوراں منتیں قبول کی جاتی تھی بہت خوبصورت بہت پرسکون بہت خوبصورت جو تھی سید محمد جو ہیں ان کے بابا کا نام امام علی نکی علیہ السلام تھا بہت خوبصورت زرین کی بھی بنی ہوئی تھی یہاں پہ بھی کافی کافلے کے لوگوں نے جو ہے وہ منتیں وغیرہ اتارنی تھی سب نے منتیں اتاری ہیں یہاں پہ اور آپ کو یہاں کی ہسٹری سنواتے ہیں یہ ہم سید محمد شہر بلد میں موجود ہیں تو یہ امام محمد تقیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں امامزادے ہیں ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ بہت جلالی سید ہے اور بہت عبدالسالے نیک اور پریزگار تقویٰ کی آلہ منزل پر پائز تھے ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ اولادوں کے لیے دعائیں قبول ہوتے ہیں اور لوگ پکرے کی منت یا پھر جھولے کی منت مانتے ہیں یہاں جو کاروبار کسی بیچے کے لیے چاہیے والدہیں دعائیں کرتے ہیں انہیں ایک اور سالے ہونے کی دعائیں کرتے ہیں بے اولاد کے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں بیمار بچوں کے صحت و تمدرستی کے لیے دعا کی جاتی ہے تو یقین ہوں یہاں پہ پوری ہوتی ہے بہت سارے تجربات بھی کی ہیں اور بہت ساری منتیں جو ہیں وہ یہاں پوری ہوئی ہیں آپ کتنی دفعہ آ چکی ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ بہت دفعہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کتنی دفعہ یہاں پہ آئی ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ بچے پڑ رہے تھے اس وجہ سے آنا جنا لگا ہی رہا اب ہم آجوں کے نقاض میں امام حسیٰ قاظم علیہ السلام کے لیے اور یہ امام حسیٰ قاظم کی تعلیتی ہے اور ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں چاہتا یہ کی مشکلیں اور دعائیں جو ہیں وہ دعائیں قبول کرتے ہیں مشکلیں آسان کرتے ہیں مسئلت قبول کرتے ہیں تو میرا فیال ہے یہاں کہ میری اپر کوئی اندر کیمرہ شامرہ نہیں جانے جاتی ہے تو یہ بہت ساری دنیا میں جاتے ہیں در سے اسلام دیتے ہیں مجالیس پڑھتے ہیں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں یہ میرے مولا بابو نوائز کا قرم ہے میری ابو پہ کے ان کے ساتھ موجودہ ہوا یہاں پہ ہر دعا قبول کی جاتی ہے روشے کے اندر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی اس لئے آپ کو دوسرے دکھا رہی ہیں یہ وہ بابو نوائز کا آپ یہاں آئے میرے مولا پہ بہت زیادہ دلماسیتم کیے گئے انہیں زندان میں رکھا گیا اور زندان کی جو کبھی انہیں قید میں رکھا گیا جو زنجیریں تھیں وہ ان کے جسم کا سارا گوشت بھی کھا گئی کہ صرف ہڈیاں رہ گئی اتنا سخت زندان تھا اور اس لئے مشکل قید میں میرے مولا کو رکھا گیا کہ کئی دفعہ یہ نماز کرتے رہے کہ ہم بھی نہیں کر سکتے میری مولا کے بڑے موجزے ہیں بابو نوائز ہیں تو کل آپ سے میریں گے گربلا